وَإِذْنُ تَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ بَاقِيُمْ بِهِمْ خُزُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جب ہم نے ان کے پر پہاڑ اس طرح اٹھا لیا جب ہم نے ان کے پر پہاڑ اٹھا لیا تھا گویا کہ وہ ان کے اوپر سائبان ہیں اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر ضرور گرنے والا ہے اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں جو کچھ دیئے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تا کہ تم متقی ہو جاؤ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہ پیچھے ریکال آپ اگر کریں پشلی آیات کو جو پیچھے بیان ہوں تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پاس تورات کی الوح لے کر آئے تو جو سارا واقعہ ہوا اور فرمایا ان کو لو اور ان کی عطاعت کا اقرار کرو ان کو لو جو اللہ نے حکامات دی ہیں ان کی عطاعت کا اقرار کرو تو انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہا تھا جب ان کو پھر ان کے پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی طرح ہم سے بھی کلام نہیں کرے گا آپ کی طرح ہم سے کلام نہیں کرے گا ہم یہ اقرار نہیں کریں گے اور پھر وہ بجلی کی ایک کڑک کے ذریعے حلاک ہو گئے تھے اور پھر ان کی دعا سے زندہ کیے گئے تھے جس کا ذکر بڑی تفصیل سے پیچھے گزرا تھا چند آیات پیچھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پھر تورات کے قبول کرنے کے لیے فرمایا انہوں نے پھر انکار کیا تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک لمبے پہاڑ کو اٹھا کر ایک فرسخ لمبے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا جائے اب ان کے پیچھے سمندر تھا اور ان کے سامنے آگ تھی اور آسمان کی طرف ان کے سروں کے پر اس پہاڑ کو اٹھا دیا گیا تھا ایک پہاڑ زمین سے اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا پہاڑ اٹھا کر اب ان سے کہا گیا کہ کھاؤ قسم کیونکہ ہر جب بھی معفی ہوتی تھی پھر اسے غستاخی اور نفرمانی کی طرف چلے جاتے تھے قسم کھا کر ایک قرار کرو کہ تم تورات کے اوپر جن چیزوں کا حکم دیا گیا تم ان کے اوپر عمل کرو گے اور اگر نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر پھیک دیا جائے گا نیس تو نابوت کر دیے جاؤ گے ملیہ میٹ کر دیے جاؤ گے تب انہوں نے تورات کے اوپر کیونکہ جب بھی اللہ کا عذاب آتا تھا تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے یا نبی کی طرف رجوع کرتے تھے پھر انہوں نے وعدہ کی اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اتنا خوف تھا ان کے اوپر کہ کہیں یہ پہاڑ ان کے اوپر گرانیاں دیا جائے کہ ان کا پورا شہر اور بستی اس کے اندر وہ ملیہ میٹ ہو جائے اتنا ان کے اوپر خوف تھا کہ اب جب انہوں نے خوف سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تو انہوں نے کروٹ کے بل سجدہ کیا بجائے ایسے سجدہ کرنے کے کروٹ کے بل سجدہ کیا اتنا خوف تھا کہ توبہ اللہ کی کر رہے تھے اور توجہ اوپر پہاڑ کی طرف تھی کہیں ابھی ہمارے پر نہ گر جائے آہا جب تو پھر اللہ تعالی نے ان پر رحم فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اس سجدے سے افضل کوئی سجدہ نہیں ہے جس کو اللہ نے قبول کیا تو اللہ جس کی جس ادا کو بھی قبول کر لے اللہ جس کی جس ادا کو قبول کر لے